سب سے پہلے میں ایک سوال کا جواب دیتا ہوں ایک بھائی نے ایک حدیث کے حوالے سے ارز کیا تھا کہ یہ حدیث ہے کے نہیں ہے چونکہ حدیثوں کے بارے میں جاننا جکل لوگوں کے زبان پر جس کو دیکھے کہہ دیتا ہے یہ حدیث ایسے ہے یہ حدیث ایسے ہے حدیث میں یوں ہیں حدیث میں موں ہیں حالانکہ حدیث بیان کرنے میں بڑی احتیاط سے کام لینا چاہیے تو ایک حدیث کے سلسلے میں ایک ساتھی نے معلوم کیا تھا مسجد کے بارے میں ہے کہ جو بندہ مسجد میں آ کر کے بات کرتا ہے دنیا کی بیکار فالتو باتیں کرتا ہے تو ایک فرشتہ اس سے کہتا ہے کہ یا ولی اللہ اسکت اے اللہ کے ولی خاموش ہو جا وہ گرچہ سنائی نہیں دیتا ہم کو ٹھیک ہے لیکن فرشتہ کہتا ہے ایسا بعض لوگ کہتے ہیں کہ حدیث میں ہیں تو پہلی مرتبہ بندہ بات کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اے اللہ کے ولی خاموش ہو جا وہ پھر بھی نہیں خاموش ہوتا تو دوبارہ کہتا ہے یا عبداللہ اسکت اے اللہ کے بندے خاموش ہو جا دوسری مرتبہ بھی جب وہ خاموش نہیں ہوتا تو تیسری مرتبہ غصے میں کہتا ہے یا عدو اللہ اسکت اے اللہ کے دشمن خاموش ہو جا یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جو مسجد میں باتیں کرتے ہیں دنیا کی فالتو لہولائیب والی بے فائدہ باتیں کرتے ہیں ان کے حوالے سے تو سوال یہ ہے کہ یہ حدیث ہے کہ نہیں جواب اس کا یہ ہے کہ دیکھیں اس حدیث کو مدخل میں مدخل کتاب کا نام ہے ابن امیر الحاج نے اس کو روایت تو کیا ہے اسی طریقے سے امام شافعی کے ایک بڑے معتبر عالم دین گزرے ہیں امام شافعی کے مسلک کے ماننے والے انہوں نے بھی اس کو اپنی کتاب میں جگہ دی ہے لیکن انہوں نے اس حدیث کو بلا سند نقل کیا ہے اس لئے علماء فرماتے ہیں کہ یہ حدیث نہیں ہے یہ حدیث نہیں ہے بلکہ یہ موضوع اور منگھڑت ہے لہذا اس کو حدیث کے حقر کے بیان کرنا یہ غلط ہو جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بادنا اور تحمت لگانا ہو جائے گا تو اس لئے اسے حدیث نہیں کہنا چاہیے اگرچہ اس طرح کی صحیح حدیث موجود ہیں کہ دنیا مسجد میں دنیاوی باتیں نہیں کرنا چاہیے ایک حدیث ہے جو صحیح ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا یعاتی علی الناس زمان کہ ایک زمانہ لوگوں پر ایسا آئے گا کہ وہ مسجدوں میں بیٹھ کر کے دنیاوی باتیں کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے فرمایا کہ تم ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنے سے بچنا ان کے پاس نہیں بیٹھنا جو دنیاوی باتیں کریں کیونکہ اللہ کو ان سے کوئی مطلب نہیں ہے تو بہرحال مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا فالتو باتیں کرنا اس کے متعلق حدیث ہے مگر یہ جو حدیث ہے کہ فرشتہ کہتا ہے خاموش ہو جا خاموش ہو جا خاموش ہو جا یہ حدیث نہیں ہے تو کوئی بھی حدیث ہم بیان کرتے ہیں تو پہلے اس کے حوالے سے ہمیں تحقیق کر لینی شاہی ہے کہ واقعا یہ حدیث ہے بھی کہ نہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ بات تو صحیح ہو مگر حدیث نہ ہو اور ہم وہ بات جھوٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کر کے گنے گار نہ بن جائیں تو اس لئے حدیث کے خاص کر کے روایت کرنے میں بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے